کٹھوا کے ہیرانگر علاقے میں آصیفہ کے ساتھ درندگی اور ہتیا کے خلاف لگاتار پردرشنوں کا دور جاری ہے وہیں منگلوار کو لوگوں نے رامبن زلا مکیالے کے زلا کاریالے کے باہر چودری محمد فاروق کی ادھکشتہ میں آصیفہ کے ہتیاروں کو پکڑنے ایوم کڑی سے کڑی سزا دلانے کے لیے ویرود پردرشن کیا پردرشن کے دوران لوگوں کی بھاری سنکھیا موجود رہی آصیفہ کو انصاف دلانے کے لیے معاملے کی سی بی آئی جانچ کی بھی مانگ کی گئی تب تک یہ انصاف بحال نہیں ہوگا اور قاتلوں کو سزا نہیں ملے گی اور سرکار اپنا موقف وضاعت نہ کرے اور حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پشت بنائی گنوں کی کر رہے ہیں اس لیے کر کے پولیس نے ان کو آرسٹ نہیں کیا پندرہ سال کے بچے کو آگے لا کر کے ریاست جمہو کشمیر کی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں وہ بچہ اتنا نہیں کر سکتا کہ وہ پھر اس کو کرنٹ بھی دے گا اور پھر اس کا ہولیاں بگاڑے گا تاکہ کیونٹیز آپس میں تناؤں بڑھے تو ہم امن چاہتے ہیں وہ کسی کی بچی بھی ہو بکروال کی بچی ہو شیڈیون کاسٹ کی ہو راجبوت کی ہو انسان کی بچی تھی اور ہم فیوچر میں اپنے نسلوں کے لیے ایسے قاتلانہ نظام کو ریاست میں نہیں چاہتے ہیں محبوبہ جی جواب دے ہمیں کہ اس ریاست سے ان گنوں کو سامنے لا کر کے ختم نہ کیا جائے ہٹایا نہ جائے اور یہ مرض پوری ریاست پھیلے گا اس قسم کا بیمانہ قتل کا دور ریاست میں شروع نہیں ہوا تھا یہ ہماری ریاست کے لیے نیا ہماری پاک ریاست تھی اس کو برباد کیا جارہا ہمارا پروٹیسٹ